بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کی خصوصیت کے ساتھ اور عمومی اعتبار سے ساری ہی دنیا جس اہم اور پریشان کن صورتحال سے دوچار ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے یہ ہماری اپنی شامت اعمالی ہی کا نتیرہ سمجھ میں آتا ہے چونکہ قرآن مجید نے بھی صاف طور پر یہ اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا أَصَابَكُم مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوحًا كَثِيرٌ جو کچھ بھی مصیبت اور آفت آتی ہے دراصل یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے تمہارے اعمال کو درگزر فرماتے ہیں اور قرآن مجید نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا مَا أَصَابَ مِمْ مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور اسی کی مرضی اور اسی کی فیصلے کے اعتبار سے آتی ہے اس لیے ہم سب کا تو یہ عقیدہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہ یہ مصیبت اور یہ آفت ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ ہی کے قضاء و قدر سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے کی وجہ سے آئے ہیں میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کو مختلف طریقوں سے جو درس دیا ہے اس کی طرف ہم سب کو بھی توجہ رکھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضراتِ صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ جب بھی مدینہ میں کوئی سخت ہوایں چلتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدوں کا رخ فرمایا کرتے تھے ایک طرف یہ بتلایا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا در مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اپنی شامتِ اعمالی اور اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضہ ہے یہ تو ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے اس لیے ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے خصوصیت کے ساتھ اب یہ جو موقع فراہم کیا گیا ہے جو لاکڈاؤن کے اعتبار کے نام سے حکومت نے جو نظام بنایا ہے اس کی پابندی ہم سب کو کرنا چاہیے چونکہ یہ ایک مسئلہ انتظام کا مسئلہ ہے اور یہ کوئی حکومت کے خلاف کا مسئلہ نہیں ہے جو چیزیں ہمارے عقیدے سے جو چیزیں ہمارے اپنے دستور کے خلاف ہیں اور حکومت ہمارے اپنے دستور کے خلاف جب بات کرے گی تو ہم سب اس کے خلاف جائیں گے اور جب تک اپنے دستور کے مطابق بات نہ ہو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے لیکن جب ہمارے اپنے ملک کا حفاظت کا مسئلہ ہے انتظام کا مسئلہ ہے تو ہم برابر حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کے شانہ بشانہ ہم چلیں گے اس لیے یہ عاجز اپنے طور پر اس چینل کے ذریعے تمام ہی مسلمان بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی اور اپنے سب ہی برادران وطن سے غیر مسلم لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہے جہاں جہاں ہماری یہ آواز پہنچ سکتی ہے ہم ان سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم حکومت کا ساتھ دیں اور جو قانون بنائے جا رہے ہیں وہ ہماری اپنی سیفٹی ہی کے واسطے ہیں وہ ہماری اپنی حفاظت کے واسطے ہیں یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی شور شرابے کا مسئلہ نہیں ہے خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ اللہ کے واسطے بڑوں کی بات کو سمجھیے اور آپ اپنے والدین کو شرمندہ مت کیجئے آپ یقین مانیے ایسے بہت سے واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں کہ بے مہابہ آپ باہر نکل رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں پولس کے لاتھی چارج آپ پر کیا جا رہا ہے آپ یقین مانیے اس سے آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی پیرنٹس اور والدین کو اس سے کتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس لیے ہم تمام ہی نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں یہ احساس حکومت کو بھی ہے خاص طور پر ایسے افراد جو غریب لوگ ہیں وہ محنت مزدوری کر کے کھانا چاہتے ہیں اور کھاتے ہیں ان پر کیا حالات گزر رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اس لیے آپ ضرورت کے واسطے ہی باہر نکلیں جتنی ضرورت ہے بس اتنا آپ باہر رکھ لیں چونکہ اس وقت میڈیکل کے جو لوگ ماہر ہیں وہ لوگ بازابتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری سے بچاؤ صرف ساماجی رابطہ ختم کرنے ہی سے ہو سکتا ہے اس کے جراسیم اتنے سخت ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے ہی کی وجہ سے سرائیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کیوں ہم ہلاکت میں ڈالیں وَلَا تُلْقُو بِيَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُقَ قرآنِ مجید نے بھی فرمایا بھئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہر کام اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے مقدر میں رکھا ہے تو ہم بیمار پڑھیں گے چاہے ہم گھری کے اندر کیوں نہ رہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بیماری نہیں رکھی ہے تو ہم جتنا بھی باہر جائیں ہمیں کوئی بیماری نہیں لگ سکتی یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اسلام نے اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اسباب کو ضرور اختیار کریں ہم احتیاط ضرور بڑھتے یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں اسباب اختیار نہ کریں اور پھر ہم برابر عقیدے پر بھروسہ کر کے بیٹھیں ایسا نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جس جگہ طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں اور باہر والے لوگ دوسری جگہ نہ چاہیں چودہ سو سال پہلے میرے اور آپ کے آقا نے یہ بات فرمائی اور آج موجودات ٹیکنالوجی اور سائنس اس کو ماننے پر مجبور ہے اور آج بازابتہ یہ لاکڈاؤن اسی کا نتیجہ ہے اسی لئے تو پابن کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے وہ دوسری جگہ نہ جائیں دوسرے لوگ یہاں نہ آئیں تاکہ یہ بیماری دوسروں پر اثر انداز نہ ہو اس لئے میرے بھائیوں بہت نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر میں ہاتھ جڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کے جذبات کو سمجھیں حکومت کے اس قانون کو سمجھیں خصوصیت کے ساتھ جیسے ہمارے سی ایم صاحب نے کل ہی بات یہ کہی کہ ان کو مجبور نہ کیا جائے ہماری اس طرح کے غلط عمل کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کرفیو نافذ کر دیا جائے اگر کرفیو ہو جائے گا تو پھر تو کھانے کھانے کے لوگ پریشان ہو جائیں گے ابھی تو کسی نہ کسی حد تک آزادی ہے ایک آدمی اپنی ضرورت کیلئے باہر جا سکتا ہے لیکن اگر مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا تب تو پھر بڑے پریشان ہوں گے جو لوگ مالدار ہیں جن کے گھر میں کھانا ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بیچارے غریب مزدور طبق لوگ ہیں جو محنت کر کے کچھ کماتے ہیں ان کے گھر پہ تو جولہ چولہ جلنا بھی مشکل ہو جائے گا اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں ہی کے اندر رہیں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں یہ تو احتیاطی تدابیر سے متعلق بات ہے دوسری بات جو اس سلسلے میں عرص کرنا ہے وہ اپنے کچھ معمولات بنانے کے سلسلے میں ہیں گجشتہ جمعے کے بیان میں بھی اس عاجز نے عرض کیا تھا اور اس چینل کے ذریعے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ چتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے توبہ استغفار کرنا چاہیے کچھ معمولات کا احتمام کیجئے خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے عرف میں آیت کریمہ کے نام سے معروف ہے ایک سو گیارہ مرتبہ اس کا ورد رکھنا چاہیے روزانہ کم سے کم ایک سو گیارہ مرتبہ زیادہ جتنا ہو سکے ہم پڑھیں اور دوسرا حسبن اللہ و نعم الوکیل تین سو گیارہ مرتبہ یہ ہمارے بزرگوں کا بتلایا ہوا عمل ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل تین سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دیگر عمل ہم سے ہو سکتا ہے اس کی پابندی ضرور کیجئے اس کا احتمام کیجئے اور یہ عاجز ایک طریقہ یہ بتلاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی احتمام ہونا چاہیے اور کوئی ایک نماز متعین کر لیں جیسے مغرب کی نماز ہو آسانی کے ساتھ جو بھی سہولت کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک نماز ہم متعین کر لیں اور اس نماز میں ہم بیٹھ کر سارے گھر والے بیٹھ کر خود بھی مرد حضرات بھی عورتیں بھی بچے بھی سب ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر اجتماعی طور پر کرے اور اپنے اپنے طور پر ذکر کر کے اللہ سے دعا کا احتمام رکھیے یہ سب سے بڑی چیز ہے تیسری بات جو اس مسئلے کے طور پر عرض کرنا ہے وہ نمازوں کے سلسلے میں ہیں جیسے ہمارے علماء نے فرمایا ہے خود ہمارے حدربات میں بھی ابھی جامعہ نظامیہ میں بازابتہ علماء کے اجتماعی مشورہ ہوا اور متفقہ طور پر یہ بات تہوی کہ بڑے حضرات جو عمر رسیدہ ہیں وہ اپنے گھروں ہی کے اندر نماز پڑھیں وہ اگرچہ کہ جماعت کے پابند تھے بس یہ ہماری اپنی شامت عملی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے گھر سے فی الحال ہمیں دور رکھا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہوگی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالی ہر کام اللہ کا مسلحت سے ہوتا ہے جو لوگ زندگی بھر مسجدوں ہی کے اندر نماز پڑھتے رہے جو صفحہ اول کے پابند رہے میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں پر آرے چل رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کو برداشت نہیں ہو رہا گھر میں نماز پڑھنا لیکن یہ بھی اللہ ہی کی مسلحت ہے اس لیے جو لوگ بڑے ہیں ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر ہی کے اندر نماز پڑھیں انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے کا جو عجر ہے وہ عجر آپ کا ضائع نہیں ہوگا اللہ تعالی حالات کو جاننے والے اور دیکھنے والے ہیں ایسے ہی جو لوگ مسجد کے ذمہ دار لوگ ہیں امام ہیں اور مؤذن ہیں جو مسجد ہی کے اندر رہنے والے ہیں وہ جماعت کا احتمام کر لیں مسجد سے اذان ضرور ہو مسجد میں جماعت ضرور ہو لیکن اجتماعی طور پر نہ ہو اس سے ممکن ہے اگر ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے تو آگے چل کے جیسے ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ حکومت کی دخل اندازی ہوگی ہماری مسجدوں میں اور آگے چل کے حکومت مسجدوں کے اندر دخل اندازی کر سکتی ہے اس لیے اس کی نزاکت کو ہم سمجھیں اور بڑے حضرات گھری کے اندر نماز پڑھیں ممکن ہو سکے تو یہ آج اس کی رائے ہے یہ میرا اپنا تفرد ہے کہ گھری کے اندر جماعت کر لی جائے مرد حضرات آگے ہوں عورتیں بچے گھری کے اندر جماعت کا نظام کر لیا جائے اس پر عمل ہو سکتا ہے ایسے ہی جمعہ آنے والا ہے اب جب ہی جیسے ہمارے وزیر آزم صاحب نے اکیس دن کا لاکڈاؤن پیش کیا ہے تو تین جمعہ اس میں نکل جائیں گے تو جمعہ کے سلسلے میں بھی یہی ہے اپنے گھروں کے اندر زہری کی نماز پڑھیں اور چند لوگ جو مسجد ہی کے اندر رہتے ہیں وہاں وہ جمعہ کی نماز قائم کر لیں یہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں استغفار کریں توبہ کریں اور آگے اسی لاکڈاؤن کے دوران شبہ برات بھی آنے والی ہے تو یہ اگرچہ کہ ہماری عبارت کی رات ہے اور سب لوگ اس میں جاکتے بھی ہیں عبارت میں گزارتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں بہنوں اس عراد کو بھی اجتماعی طور پر جمعہ ہونے سے بچیں اللہ سے استغفار اور توبہ کریں یہ کچھ ضروری اور اہم باتیں محسوس ہوئیں اس وقت جو آپ کے سامنے عرص کی گئیں اللہ کرے مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اس بلا سے اس آزمائی سے اور اس آفت سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ساری ملت اسلام کو اور خصوصیت کے ساتھ سارے ہی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرمائے اور جل سے جل اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اور وبا سے سارے لوگوں کو محفوظ فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ